ملتان سے خانوال روڈ پر قائم اسلامی انٹرنیشنل انسٹیٹوٹ آف سائنسنس کی انتظامیہ نے افراد کرتے ہوئے نقشہ آج کنال کی بجائے دو کنال جمع کر آیا سرکاری حفظتانہ کو بھی نقصان کسی بھی ادارے نے فٹنس سرٹیفیکر تک نہ دیا ڈپٹی کمیشنر اور کمیشنر سے انسٹیٹوٹ انتظامیہ کے خلاف کاروائی کا مطالبہ تفصیل کے مطابق اسلامی انٹرنیشنل انسٹیٹوٹ آف سائنسنس کی انتظامیہ کا فراد عمارت آٹھ کنال پر تعمیر کی جا رہی ہے کارکریشن میں نقشہ کی منظوری کے لیے صرف دو کنال جگہاں ظاہر کی گئی ہے عمارت بھی ناکس مٹیرل سے تیار کی جا رہی ہے سیکڑو طلبہ کی زندگیوں کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا اسلامی انٹرنیشنل انسٹیٹوٹ آف سائنسس کے بارے میں انکشاف ہوا ہے کہ یہ عمارت آٹھ کنال رکبہ پر تعمیر کی جا رہی ہے جبکہ کارکریشن کے ملازم التاف سے ملی بھگت کر کے کاغذوں میں رکبہ دو کنال ظاہر کیا گیا ہے نقشہ منظوری کی فیز بھی دو کنال کی جمع کرائی گئی ہے جبکہ جس کی وجہ سے سرکاری خزانہ کو بھی بڑا نقصان پہنچایا گیا بتایا جاتا ہے کہ ناکس مٹیرل سے تیار کی جانے والی عمارت سیکڑو طالب علموں کی زندگیوں کے لئے بھی خطرہ ہے